السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ وزیفہ مرا بہت ہی زبردست بہت ہی مجرب وزیفہ ہے ہر چیز کے افاظت کے لئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک تمام بیماریوں سے میری افاظت فرمائے تو آپ یہ وزیفہ پڑھ لیں اگر دشمن کی دشمنی سے افاظت چاہتے ہیں تو آپ یہ وزیفہ پڑھ لیں اور کسی کے جو نہ نظر بز سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وزیفہ پڑھ لیں حاصدین کی حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ وزیفہ پڑھ لیں اور انسانوں کی شرور سے شیعتین کی شرور سے جنت کی شرور سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس وزیفے کو اپنا معمول بنا اسی طرح اچانک کی جو نہ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ یہ وزیفہ پڑھ لیں کسی حادثے سے کسی اکسیڈن سے اچانک کی اکسیڈن ہو کوئی حادثہ ہو اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وزیفہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے جس کو بھی بتایا ہے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ہے یہ بہت ہی مجرب ہے بہت ہی آزمودہ ہے یہ اللہ جل جلال کے صفاتی نام ہے تو بہت ہی پرتاثیر ہیں بہت ہی سریع اثر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے تو اس کو زندگی کا معمول بنا دیں آپ اس وزیفے کو صبح شام سات سات مرتبہ پڑھ لیں بہت ہی آسان بہت ہی مختصر بہت ہی مجرب ہے صبح بھی سات مرتبہ پڑھ لیں شام کو بھی سات مرتبہ پڑھ لیں اور چلتے پرتے اب اس کو پڑھتے رہے ہیں صبح پڑھیں گے شام تک اللہ پاک ان تمام چیزوں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے شام کے وقت اس کو پڑھیں گے صبح تک اللہ پاک ان تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے اور بری خبر سے حوادثات سے اور ہر قسم کی نقصان سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے تو آپ ایک مضبوط قلعے کے اندر بند ہوگے تو انسان چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہتا ہے تو بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ پاک کے بارگاہ میں ہم دعا کریں اللہ پاک سے مانگیں اللہ جلل جلال ہماری حفاظت فرمائیں گے اور وہ وظیفہ یہ ہے یا حفیظو یا سلام یا حفیظو یا سلام اے حفاظت کرنے والا اے سلامتی دینے والا وہ حفاظت بھی کرے گا آپ کو سلامت رکھے گا اور انسان کو کیا چاہیے کہ میری حفاظت ہو جائے میں صحیح سلامت رہوں تمام پریشانیوں سے تمام بیماریوں سے تو بہت زبردست یہ وظیفہ ہے کہ بہت مختصر ہے صبح سامسا سات مرتبہ پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ خوش رہیں گے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین